مرشد اہلِ اس پیر کے اندر چار شرط دیکھنی ضروری ہوگی اگر اس پیر کے اندر چار شرط نہیں ہے تو اس پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے حضور علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ رحمت و ریزوان نے فتاوہ افریقہ صفحہ نمبر 146 اور 147 میں ذکر فرمایا اور البلفوز جلد دو صفحہ نمبر 56 میں ذکر فرمایا کیا ذکر فرمایا ہے کہ مرشد کے لیے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو شخص یہ چار شرائط جس شخص کے اندر ہو اس سے بیعت کرنا جائز ہے اور جس شخص کے اندر یہ چار شرط نہیں پائی جائے گی اس سے بیعت کرنا بالکل حرام ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کا مسلمان ہونا بیعت یعنی مرشد کا مسلمان ہونا اور اس کا عقیدہ کیا ہے صحیح ہونا عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کو علماء ہندوستان و پاکستان نے جن بدعقیدوں کا رد فرمایا ہے ان میں سے وہ مرشد کسی بھی عقیدے کے ساتھ منسلک نہ ہو ملوث نہ ہو اگر عقائدِ باطلہ میں سے کسی ایک عقیدے کے ساتھ بھی وہ شخص کیا ہے منسلک اور ملوث ہوگا تو اس مرشد سے بیعت کرنا حرام ہوگا یعنی علماء اہل سنت اور قرآن و حدیث نے جو ہمیں عقیدہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اگر صحابہ کا دشمن ہے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو اب اس شخص سے بھی بیعت کرنا جائز نہیں ہوگا کوئی شخص اہل بیعت کو گالی دیتا ہے اس سے بھی جائز نہیں ہوگا کوئی شخص بدعقیدوں کو صحیح کہتا ہے اس سے بھی بیعت کرنا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا پہلی دلیل پہلی بات دوسری شرط یہ ہے کہ عقائد کے جو دلائل ہیں یعنی جو عقیدہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ کو علم غیب ہے رسول کو اختیار ہے اور رسول حاضر و ناظر ہے نور و بشر ہے یہ سب جو عقیدہ ہے عقائد تو ان عقائد کے دلائل کو وہ شخص جانتا ہو ان عقائد کے دلائل کو کیا کرتا ہو وہ شخص جانتا ہو اور تمام احکام شرعیہ کا عالم ہو یعنی شرعی جو حکم ہے وہ عالم ہوئی کتنا عالم ہو یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو وہ شخص بیان کر دے اس مسئلے کو وہ شخص کیا کر دے بیان کر دے یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرتا ہو یعنی جیسا علم ہے قرآن و حدیث میں جو علم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہو عمل کرتا ہو فرائض واجبات سنتیں مستحبات پر وہ ہمیشہ عمل کرتا ہو اور تمام محرمات اور تمام مکروحات سے وہ شخص کیا کرتا ہو بچتا ہو یہ تیسری شرط ہوئی چوتھی شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت جو ہو وہ متصل ہو یعنی اس کے مشائق یعنی جس سے وہ مرید ہوا ہے اس کے مشائق کا جو سلسلہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو یہ چار شرطیں ضروری ہیں یہ چار شرطیں کیا ہے ضروری ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے اچھا یہ ہے کہ اس کو سند خلافت حاصل ہو اگر کسی شخص کو سند خلافت بھی حاصل نہیں ہے بس صرف وہ مرید ہو گیا اور اس کے شیق کا سلسلہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس سے بھی مرید ہونا ضروری ہے جبکہ یہ چار شرطیں پائی جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مرشد ہو اس کو سند خلافت حاصل ہو اور بیعت کرنے کی اجازت ہو تو یہ بہتر ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے کوئی حرج نہیں اس سے مرید ہو سکتا ہے اگر یہ چار شرطیں پائی گئی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں یا جن کو شریعت کا علم نہیں اور حقیقت اور معرفت کی بات کرتے ہیں ان کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے یعنی کہتے ہیں ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے ہم نمان نہیں پڑتے روزہ نہیں رکھتے حج نہیں کرتے شریعت پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمیں حقیقت والے ہیں معرفت والے ہیں تو ان سے بیعت کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے اس زمانے میں آپ کو بہت سارے ایسے پیشاور پیر اور مل جائیں گے جو شریعت پر تو ان کا کوئی عمل نہیں رہے گا اور وہ حقیقت و معرفت کی بات کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے پیر سے اگر کوئی شخص بیعت کر لیا ہے تو خود بخود بیعت اس کی توڑ جائے گی اور ایسے پیر کو تلاش کریں جو ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کا کیا ہو وہ بلکل ان چار شرطوں کا پایا جانا اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے اب اگر کوئی شخص اہلِ بیعت کی محبت میں صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو یہ شرطیں بھی مفقود ہو گئی ان سے بھی مرید ہونا اب اگر کوئی شخص صحابہ کی محبت میں اہلِ بیعت کو گالی دے رہا ہے تو یہ بھی ان سے بھی مرید ہونا بعض ایسے بہت سارے آج ایسے رفضیت اور شیعیت حیلی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے ایسے پیرے مغا بنے بیٹھے ہیں تو اب یہ چار شرطوں میں سے کیونکہ عقائد کی بات آ رہی اب چار شرطیں نہیں پائے جاری ان میں تو اب ان سے مرید ہونا خود بخود آپ کا توٹ جائے گا اور آپ کسی ایسے مرشد کو تلاش کریں جو مرشد کے واقعی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور نورانیت سے کیا کر دیں بہرابر کر دیں تو اس لیے ایسے پیشاور پیروں سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے اور ان تمام شرطوں کو حضور علیہ حضرت نے ان کتابوں میں ذکر فرمایا ہے تو لہٰذا آپ بھی اگر کسی کو اپنا پیر تلاش کریں یا مرشد تلاش کریں تو پہلے ان چار شرطوں میں سے کسی ایک چار شرطوں کو دیکھیں کہ ان پیر کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے اگر پائی جا رہی ہے تو بلا شبہ آپ ان سے مرید ہو سکتے ہیں السلام